بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تاریخ کا سچ اور میں ہوں عطاور امان طاہر قزشتہ پروگراموں میں ہم نے متحدہ اندوستان کے انتخابات پنجاب کے انتخابات اور یونینس پارٹی کے قیام پر بات کی تھی آج ہم بتائیں گے کہ سب سکندہ ریاض خان کون تھے اور انہوں نے وزیراعظم پنجاب بننے تک کا سفر کیسے تیہ کیا ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جناس سکندر معایدہ کیا تھا اور مسلم لیگ کس طرح یونینس پارٹی کے رہنماؤں کے حوالے کی گئے ہم قرارداد لاہور کا بھی تذکرہ کریں گے کہ اس تاریخ ساز ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے کس نے کیا کردار ادا کیا خان بہادر کیپٹن سرسکندر ایاد خان پانچ جون اٹھارہ سو بانوے کو ملتان میں اٹک کے کھٹڑ قبیلہ کی حیات فیملی کے بانی نواب سر محمد ایاد خان کے گھر پیدا ہوئے آپ کے والد انگریز سرکار میں پولیس آفیسر تاثیل دار ایکسٹرا اسسٹنٹ کمیشنر اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ ڈسٹرک جج اور پنجاب بورڈ آف ریونیو میں خدمات سر انجام دیتے رہے نواب سر محمد ایاد خان انیس سو ایک میں انتقال کر گئے اس وقت سرسکندر ایاد خان کی عمر صرف نو سال تھی حصول تعلیم کے لیے سرسکندر ایاد خان کو علی گرد بھیجوا دیا گیا علی گرد مسلم یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ برطانیہ چلے گئے جہاں میڈیسن کی تعلیم کے لیے کنگس کالی لندن میں داخلہ لے لیا لیکن کچھ گھرے لو معاملات کی وجہ سے انیس سو پندرہ میں تعلیم ادھوری چھوڑ کر آپ کو وطن واپس آنا پڑا انیس سو پندرہ میں پہلی جنگ عظیم کو شروع ہوئے ایک سال بیچ چکا تھا اس وقت سرسکندر ایاد کی عمر صرف تیس سال تھی انگریز سرکار نے فوجی بھرتی کے لیے آپ کو آپ کے ہی آبائی زلہ اٹک میں وار ریکروٹمنٹ افیسر تینات کر دیا بعد میں سرسکندر ایاد خان بریٹش آرمی میں کنگز کمیشن آسل کر کے اس کی پنجابیز جونیٹ میں شامل ہو گئے صرف پانچ سال کی سرس کے بعد آپ نے فوج سے ریٹائرمنٹ لے کر خود کو عوامی زندگی میں آزمانے کا فیصلہ کیا یہ وہ وقت تھا جب انگریز سرکار نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین نائنٹین کے تحت پنجاب لیجسلیٹک کونسل کے انتخابات کا اعلان کر رکھا تھا انیسو بیس میں یہ انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کروائے جا رہے تھے سرسکندر ایاد خان کسی سیاسی جماعت میں شامل ہوئے بغیر اٹک سے مسلم لینڈ روڈلٹس کی سیٹ پر رکن منتخب ہو گئے یہ ان کی صوبائی صدا کی سیاست میں ڈائریکٹ انٹری تھی انیسو تائیس میں جب سر فضل حسین نے یونینسٹ پارٹی تشکیل دی تو آپ اس کے بانیوں میں شامل تھے اللہ تعالی نے سرسکندر ایاد خان کو مالیاتی اور انتظامی صلاحیتوں سے خصوصی طور پر نواز رکھا تھا جن کی بدولت آپ بہت جلد انگریز سرکار کی آنکھوں کا تارہ بن گئے انیسو بیس کی دہائی میں آپ نے کئی اداروں کی سمت درست کی اور انہیں مستقم کمیاب انسٹیٹوشنز میں بدل دیا ان میں وارٹی اسٹیٹ امرت سر کسور ریلوے کمپنی دی پیپلز بینک آف ناردن انڈیا دی سیالکورٹ ناروال ریلوے دی اے سی سی وارپورٹ لینڈ شیمنٹ کمپنی دی واسٹون اینڈ لائم کمپنی میسر رووین رابرٹس دی پنجاب شوگر کارپوریشن میسر وارٹر لوگ انڈ کمپنی دی لہور الیکٹرسٹی سپلائی کمپنی اور دیگر کارپوریشنز شامل تھیں سر سکندر ایاد خان ان کمپنیوں کے ڈائریکٹر یا منیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے انیسو تیس کی دہائی سر سکندر ایاد خان کے اروج کی دہائی تھی جب انہیں پنجاب میں ریونیو کی وزارت دے دی گئی سر سکندر ایاد خان دو مرتبہ قائم مقام گورنر پنجاب رہے پہلی مرتبہ انیس جولائی انیس سو بتیس سے انیس اکتوبر انیس بتیس تک اور دوسری مرتبہ پندرہ فروری انیس سو چونتیس سے نو جون انیس سو چونتیس تک سر سکندر ایاد خان انیس سو تینتیس سے انیس سو پینتیس تک دو سال بی سی سی آئی بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا کے صدر بھی رہے آپ آر ای گرانٹ گوون کے بعد کرکٹ بورڈ کے دوسرے اور پہلے ایشیای صدر تھے انیس سو چونتیس میں جب ریزرف بینک آف انڈیا کی بنیاد رکھی گئی تو سردار سر سکندر ایاد کو اس کا پہلا ڈپٹی گورنر بنا دیا گیا نو جولائی انیس سو چھتیس کو یونینس پارٹی کے بانی سر فضل حسین صرف نو دن کی علالت کے بعد اس دائے فانی سے ریلت فرما گئے تو سر سکندر ایاد خان کو یونینس پارٹی کی قیادت سونک دی گئے اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو کی منظوری کے بعد انگریز سرکار نے ہندوستان کے طوام صوبہ میں انتخابات کروانے کا اعلان کر رکھا تھا انیس سو سنتیس کے ان انتخابات میں یونینس پارٹی کو سر سکندر ایاد کی قیادت میں بڑی کمیابی ملی جس کے نتیجہ میں سر سکندر ایاد خان پانچ اپریل انیس سو سنتیس کو متحدہ پنجاب کے پہلے وزیادم منتخب ہو گئے انیس سو سنتیس کے صوبہی انتخابات میں شکست کے بعد مسلم لیگ کو بہت مایوس کن صورتحال کا سامنا تھا خصوصاً وہ چھے صوبے جہاں کانگریز کی حکومتیں بن گئی تھی وہاں ہندووں کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ خاصت تصوبانہ اور معاندانہ تھا صوبہی حکومتوں کے قیام کے چھے ماہ کے دوران پیدے ہونے والی صورتحال پر غور و خوز کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنا اجلاس پندرہ اکتوبر نائنٹین تھرٹی سیمن کو لکھنو میں طلب کر لیا تھا اور کعجازم حمدی جننہ نے اس عام اجلاس کی صدارت کرنی تھی مسلم اکریچی صوبہ میں مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجاتی کرنے اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ مختلف سیاسی جماعتوں میں ہونے کے باوجود ہم مسلمان متحد اور ہم مسلمان ایک ہیں یونینس پارڈی کے صدر اور متحدہ پنجاب کے وزیراعظم سرسکندر ایاد خان اور کرشک پراجہ پارڈی کے سربراہ اور متحدہ بنگال کے وزیراعظم مولوی اے کے فضلالحق بھی مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کے لیے لکھنو پہنچ گئے یہی وہ انقلابی فیصلہ تھا جس نے برے صغیر کے مسلمانوں کی سیاست کو بدل کے رکھ دیا اجلاس شروع ہونے سے پہلے مسلم لیگ اور یونینس پارٹی میں اتحاد کی کوششیں اور مذاکرات شروع ہو گئے یوں دو دن کے مذاکرات کے بعد تیرہ اکتوبر کی رات کائجازم محمد علی چندہ نے معایدے کی منظوری دے دی جسے جناس شکندر معایدے کا نام دیا گیا ان مذاکرات کو کامیابی سے ہر امکنار کرنے میں پندادن خان سے منتخب ہونے والے راجہ غدنفر علی خان کا بہت بڑا کردار تھا جناس شکندر معایدے کے تیت پنجاب کے مسلمان بیقزق یونینس پارٹی اور مسلم لیگ کا رکن بن سکتے تھے اسی معایدہ کے تیت سر شکندر حیات خان نے مسلم لیگ کی رکنیت حاصل کر لی اور ہندوستان کی سطح پر کائجازم محمد علی جنہ کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا معایدہ ہوتی پنجاب کے قصبوں تحصیلوں زلوں اور بڑے بڑے شہروں میں مسلم لیگ کے دفاتر کھلنا شروع ہو گئے کہتے ہیں اس عرصہ میں پنجاب میں سیکنوں دفاتر کھول دئیے گئے جناس شکندر معایدے کے تیت انیس سو اٹھتیس میں مسلم لیگ پنجاب کی صدارت یونینسٹ پارٹی کے نواب شاہ نواز ممدوٹ کے حوالے کر دی گئی مسلم لیگ پنجاب کے صدر مفقر پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال سینئر صدر اور پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ کے اقلوخت رکن ملک برکت علی خان نے اس معایدے پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کر دیا وہ اپنا موقف پریس کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے لیکن قائداد محمد علی جنہ نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا اللہ کو منظور ایسے ہی تھا کہ مفقر پاکستان ڈاکٹر علامہ سار محمد اقبال اکیس اپریل انیس سو ٹھتیس کو اپنے خالق حقیقی سے جاملے اور مسلم لیگ پنجاب پر یونینسٹ پارٹی کی گریفت مضبوط ہو گئی ملکت برکت علی خان دو سال تک اپنا الادہ گروپ بنا کر یونینسٹ گروپ کے سامنے ڈاکٹرے کہ انیس سو چالیس کا سال آ گیا جس کے مارچ کے مہینے میں لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہونا قرار پایا تھا اس موقع پر مسلم لیگ پنجاب میں پائی جانے والے دھڑبندی کا خاتمہ ضروری تھا بامی چکلش اور اختلافات کے خاتمہ کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ کومیٹی تشکیل دے دی گئی جس نے دس مارچ انیس سو چالیس کو دونوں اطراف کے دلائل سننے کے بعد ملک برکت علی گروپ کا موقف مسترد کرتے ہوئے نواب شاہ نواب نمدوڑ گروپ کو مسلم لیگ پنجاب کی حیثیت سے تسلیم کر لیا اور پھر برے صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا اہم موڑ آ گیا یہ تھی قرارداد پاکستان جسے بائیس سے چوبیس مواج تک لاہور میں ہونے والے سالانہ ایلاس میں منظوری کے لیے پیش کیا جانا تھا اس اجلاس کی کامیابی سکندر حکومت کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتی تھی پنجاب بھر سے کافنوں کی شرکت کے پروگرام بنائے جا رہا تھے جلسے کی سیکیورٹی کے انتظامات وزیر پبلک ورکس لوکل گورنمنٹ ملک خیدر آیات ٹیوانا کے سپورٹ تھی جبکہ مہمانداری سمیت اجلاس اور جلسے کے تمام اخرجات نواب شاہ نواز خان ممدوٹ خود برداشت کر رہے تھے سرشاہ نواز ممدوٹ استقبالیہ کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے آر انڈیا مسلمی کا تین روزہ اجلاس بائیس مارچ سے اقبال پاک لاور میں شروع ہو گیا جس میں کم و بیش ایک لاکھ مسلمان شرکت کر رہے تھے چیئرمین استقبالیہ کمیٹی کی حیثیت سے سرشاہ نواز ممدوٹ نے استقبالیہ پیش کیا اور قائدین کی تقاریر کا سلسلہ شروع ہو گیا پہلے سے تہشدہ پروگرام کے مطابق تئیس مارچ کو متحدہ بنگال کے وزیراعظم مولی فضلالعق نے قرارداد پیش کر دی یوپی کے خلیق الزبان نے اس کی تائد کی پنجاب سے زفر علی خان سراد سے سردار اورنزیب سن سے سر عبداللہ حارون اور بولوچستان سے قاضی محمد عیسیٰ سمیت سٹیج پر بیٹھے رانماؤں نے قرارداد کی حمایت کا اعلان کر دیا قرارداد کی منظوری کے بعد تاریخ پاکستان کا صف ایک نئے جوش نئے ولولے سے شروع ہو گیا بعد میں یہی قرارداد قرارداد پاکستان کہلائی یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سرسکندر عیاد خان کا موقف بڑا واضح تھا کہ یہ قرارداد قرارداد پاکستان نہیں قرارداد لاہور تھی نمبر دو سرسکندر عیاد خان اپنی آخری وقت تک تقسیم ہند اور تقسیم پنجاب کے خلاف رہے انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں بھی انگریز سرکار اور اتحادی افواج کی کھل کا رمائت کی اور پھر کھٹڑ قبیلے کا یہ سپوت ایک برپور کامیاب زندگی گزارنے اور اٹک کی حیات فیملی کو بام عروج پر پہنچانے کے بعد انیس سو بیتالیس میں پچیس اور چھپیس دسمبر کی درمیانی شب آچانک دل کا دورہ پڑھنے پر اس فانی دنیا سے چل بسا سرسکندر عیاد خان بادشاہی مسجد کے پہلوں میں آسودہ خاک ہیں سرسکندر عیاد خان کا خاندانی پس منظر کیا تھا آپ کے دادا سردار کرم خان کو کس نے قدل کیا کیوں قدل کیا آپ کے والد سردار محمد عیاد خان نے یتیمی سے نواب بننے کا سفر کیسے تیہ کیا یہ ہم بتائیں گے اگلے پروگرام میں